ہمارکٹس میں سب سے پہلے بات ہوگی سماؤک کے خطرے کی جس کی گھنٹی بچ چکی ہے فضائی آلودگی میں شہر بھر کو اپنی لپیٹ میں لے لیا ہے اور اس وقت آپ کو بتائیں شہر کے صورتحال یہ ہے کہ فضائی آلودگی کا تناسب تین سو سے تجاوز کرنے پر تعلیمی ادارے بند کرنے پر غور کیا جا رہا ہے اور حکومت پنجاب کے ٹیکنیکل سب ورکنگ گروپ برائے انصداد کرونا کی یہ تجویز ہے شہر میں مارکٹس بازار سات بجے بند کرنے کی تجویز پیش کی جا چکی ہے ساتھ ساتھ شادی ہال بھی رات نو بجے سے پہلے بند کرنے کی تجویز دی گئی ذرائع کے مطابق سماؤک سے فضائی آلودگی کا تناسب دن بہ دن بڑھتا جا رہا ہے ذرائع کی جانب سے بتایا گیا کہ آئندہ تین روز میں فضائی تناسب کا جائزہ لے کر حتمی فیصلہ بھی کیا جائے گا تو آپ کو بتائیں کہ شہر میں مارکٹس بازار سات بجے بند کرنے کی تجویز دی گئی شادی ہال بھی رات نو بجے سے پہلے بند کرنے کی تجو دی گئی جبکہ ذرائع کے مطابق مزید بتایا گیا کہ سماؤک سے فضائی آلودگی کا تناسب دن بہ دن بڑھتا جا رہا ہے آئندہ تین روز میں فضائی تناسب کا جائزہ لے کر حتمی فیصلہ بھی کیا جائے گا تو آپ کو بتائیں کہ شہر میں فضائی آلودگی کا تناسب تین سو سے تجاوز کرنے پر تعلیمی ادارے بند کر دیے جائیں گے مذاہب حکومت کے ٹیکنیکل سب ورکنگ گروپ برائن صداد کرونا کی جانب سے ہی یہ تجویز ہے جو کہ پیش کی گئی ہے شہر بھر میں آپ کو بتائیں مارکٹس بازار سات بجے بند کرنے کی تجویز پیش کی گئی ہے ہمیں جوائن کیا ہے علی رامے فخر امام نے سب سے پہلے رکھ کریں گے علی رامے کا علی رامے آپ ہمیں سن پا رہے ہیں تو بتائیے گا کہ سات اور نو بجے یہ مارکٹس شادی ہالز اور جتنے بھی بازار ہیں بند کرنے کی تجویز پیش کی جا رہی ہے ان صداد کرونا کی جو ٹیم سے ہم کی جانب سے یہ تجویز پیش کی گئی ہے ساتھ ہی ساتھ اگر ائر کوالیٹی انڈیکس کی بات کی جائے تین سو سے تجاوز کر گیا تعلیمی ادارے بھی بند ہوں گے کیا کہیں گے سوالے سے پنجاب کی طرح سے اس سموک کو بقاعدہ طور پر ایک آفت قرار دیا گیا اور اس کے لیے بقاعدہ ایک تحریری طور پر نوٹفکیشن بھی جاری کیا گیا اور اس کے ساتھ ہی پی ڈیا میں جو پنجاب دیسارٹرین مینجمنٹ آتھورٹی ہے اور ان کو بقاعدہ طور پر احکامات دیئے کہ وہ ایک ورکنگ گروپ تشکیل دیں تاکہ یہ ورکنگ گروپ آئندہ آنے والے دنوں میں سموک سے بچاؤ اور اس کے انصدادے کے لیے خاص طور پر اپنے ایس او پیز اور ک کو حق سال کریں تب اس پر خاص طور پی ڈیا میں کے جو ایک سب ٹیکنیکل گروپ بنایا گیا تھا ان میں مختلف محکموں کے افسران اعلی حکام ان کو شامل کیا گیا اور ان کی طرح سے دو میٹنگز اب تک ہو چکی ہیں ان دونوں میٹنگز کا آج ایک مدہ پیش کیا گیا حکومت پنجاب کو اور جو مختلف پرپوزرز ان کی طرف سے سامنے آئی ہیں اس میں پہلے تو یہ بتایا گیا کہ اگر لاہور سمیج لاہور کے بیشتر پنجاب کے بیشتر علاقوں میں جہاں پر سموک دن با دن بڑھتا جا رہا ہے اور اگر وہاں پر اس کا انڈیکس اس کا جو ریڈ فضائی کا تناسب جو ہے وہ اگر تین سو سے تجاوز کرتا ہے تو وہاں پر تمام تعلیمی دارے بند کر دی جائیں گے یہ ایک ریکمنڈیشن کی طرف سے تجویز جو ہے وہ دی گئی حکومت ہے پنجاب کو اور دوسری طرف اسے ٹیکنیکل ورکنگ گروپ کی طرف سے کہا گیا کہ لاہور سمیج جو پنجاب کے دیگر عزلہ ہیں وہاں پر اگر سموک بڑھتا ہے تو انہی اسی سے انہی کے سراؤنڈ جو ہے وہاں پر جو اتنے بھی مارکیٹس ہیں بزار ہیں وہ نو بجے تک سات بجے تک بند کر دی جائیں گے اور شادی حال وہ نو بجے تک بند کرنے کے پابند ہوگے تو یہ وہ تجاویز ہے جو اس گروپ کی طرف سے حکومت پنجاب کو پیش کی گی اور اس کے ساتھ یہ بھی ایک پروپوزر سامنے آیا کہ جتنے بھی سبائی دفاتر ہیں اور اس کے ساتھ پرائیویٹ اورگنیزیشنز ہیں وہاں پر ان کے اوقاتگار جو ہیں کام کے وہ بھی تفدیل کیا جائیں ان میں بھی صرف نو سے پانچ بجے تک اور دس سے چھے بھی تک کا ٹائم جو ہے وہ مقرر کیا جائے تو یہ وہ پروپوزر ہیں جو ورکنگ گروپ کی طرف سے خاص طور پیش کی گئی اور اس میں اب وزیرالہ پنجاب کی طرف سے ذرائع کے مطابق یہ احکامات دیا گیا اس گروپ کو کہ وہ تین سے چار دن تک مزید جو لاہور کا انڈیکس ہے اس میں سموک کے حوالے سے جو اس کا فضائی الودگی کا تناسب وہ مزید اس کو ذرا جانچ پردار کریں اگر یہ تناسب تین سو انڈیکس جو ہے وہ کراوس کرتا ہے تو اس کے بعد تعلیمی دارے ج حوالے سے مزید احکامات جاری کر دیے جائیں گے لیکن اس میں دیکھنا ہوگا کہ انڈیکس اس وقت لاہور میں چل کر رہا ہے تو لاہور میں سب سے زیادہ جو انڈیکس پایا جا رہا ہے وہ ٹو فیفٹی سکس کا ہے اور یہ امریکن کانسلیٹ کے باہر جو ہے وہاں کا یہ ایریا جو ہے وہ ہمیں بتا رہے کیونکہ ائر ویجیو لگر ایپ کوئی بھی شہری اگر استعمال کر سکتا ہے تو وہ دیکھ سکتا ہے کہ لاہور میں کتنے ایریاز ہیں جہاں پر اس دوہ انڈیکس جو وہ بہت زیادہ بڑھ رہے ہیں اور اس کے ساتھ جو کم ہے دوسرے نمبر پر وہ ٹو پورٹی فائیو ہے اور وہ امریکن سکول کے اپوزٹ ان کے سراؤنڈنج ہے وہ انڈیکس بتا رہا ہے کہ وہاں پر یہ سموک بہت زیادہ دکھائی دے رہے ہیں تو یقینا جو ورکنگ گروپ کی طرف سے جو کمیٹی بنائی گے ان کی طرف سے جو پرپوزر بنائی گے انہوں نے عجب بلکل ایسا ہی ہے ہر سال کی طرح اس سال بھی جو سموگ اور جو فضائی آلودگی کا جو پرابلم ہے وہ بہت زیادہ سرکولیٹ کر رہا ہے شہر میں اور شہریوں کی جو صحت ہے شہریوں کی جو ہیلتھ ہے اس پر بھی کافی منفی اثر اس کا پیدا ہو رہا ہے اگر ائر کوالٹی انڈیکس کی بات کریں تو اس وقت ائر کوالٹی انڈیکس دو سو ہے شہر کا حالانکہ اس وقت جو ہے کافی زیادہ ٹرافک میں بھی دن کے نسبت کمی آ جاتی ہے اور دیگر جو معاملات ہیں وہ بھی ٹھیک ہو جاتی ہیں لیکن اس وقت بھی جو ائر کوالٹی انڈیکس ہے دو سو ہے جو کہ موزر صحت ہے کیونکہ پچاس سے کم یا سو سے کم ائر کوالٹی انڈیکس ہونا چاہیے جو ایک صحت مند جو فضائی فضا ہے اس میں البتہ مختلف علاقوں میں ائر کوالٹی انڈیکس تین سو سے بھی تجاوز کرتا نظر آیا ہے اور گزشتہ سال بھی لاہور دنیا کے موتد دفعہ دنیا کے جو فضائی علودہ ترین شہروں میں جو ہے اس کا شمار ہوتا رہا ہے اور اس سال بھی کافی زیادہ نیگٹیو ایمپیکٹ دیکھنے کو آ رہے ہیں مختلف بیماریوں کا شکار ہو رہے ہیں لوگ ہسپتالوں میں بھی جا رہے ہیں حکومت کے جانب سے جو سٹیپس لیے گئے اس حوالے سے حکومت کے جانب سے اس سے پہلے جو ہے خاص طور پر دھومان چھوڑنے والی گاڑیوں کے خلاف جی ٹھیک ہے فخر امام آپ ہمارے ساتھ ہی موجود رہے گا اور ہمیں جوائن کیا ہے مہین محولیات ساجد بشید نے سر آپ کی قیمتی وقت کا بہت شکریہ سروتی حال یہ ہے سموگ کی طرف سے بھی خطرے کی گھنٹی بجا دی گئی ہے فضائی علودگی ہے جو کہ شہر میں بڑھتی چلی جا رہی ہے ساتھ ہی ساتھ کرونا کا جو خطرہ ہے بددستور برقرار ہے اور اس حوالے سے کیا حکمت عملی اپنائی جانی چاہیے اور آپ شہروں کے اس حوالے سے کیا ہدایات جی ٹھیک ہے اپنی ہم لوگ پری کوشنی بھی میجورت لے رہے تھے اب ہمیں اسے ڈبل نمی پڑھیں گی کرونا کے لیے اور ہمیں ماس وغیرہ ہر حال میں انشور کرنا ہوگا اور کوشش کرنی ہوگی کہ اگر پہلے ہم سمپل ماس وغیرہ بھی اگر پہن رہے تھے تو اب ہم لوگ این نائنٹی فائی کی طرف جائیں لازمی جی بہت شکریہ باہر محلیات ساجد بشیر ہمارے ساتھ موجود ہے اور ان کی جانب سے شہریوں کو بارہا ہدایات کی گئی ہیں کہ ہر حال میں ماس کا استعمال لاس میں اختیار کریں کیونکہ سموک کا خطرہ ہے جو کہ شہر بھر کو اپنی لپیٹ پر لے رہا ہے جس کے ساتھ ساتھ ناک اور گلے کی بیماریوں کے ساتھ ساتھ کرونا کے خطرہ بھی اپنی جگہ پر موجود ہے اس حوالے سے ہمیں علی رامے نے اور فخر امام نے اپڈیٹ کیا آپ کا بھی بہت شکریہ آپ کو بتا رہے ہیں کہ شہر بھر میں کی صورتحار بگرتی شنی جا رہی ہے واپس آئیں گے اس بریک کے بعد